اسلام علیکم سٹوئنٹس آج کا ٹاپک ہے have اور having کے درمیان کیا فرق ہے آج اسی پوائنٹ کو ڈیفائن کروں گا مینلی آپ کو یہ کنفیوز کرتا ہے پوائنٹ کہ ہم have کہاں پر لگاتے ہیں اور having کہاں پر ہو سکتا ہے اور بعض جگہ آپ having ہونا چاہیے آپ have کر دیتے ہیں اور جدر have ہونا چاہیے ہدھر having کر دیتے ہیں میں پہلے تو آپ کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ static اور dynamic verb کا concept ہے dynamic have ہمارا dynamic verb بھی ہے اور have ہمارا static verb بھی ہو سکتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے میں ڈیفائن کر دوں dynamic verb وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کا action show کرتے ہیں for example eat آپ کتنی دیر کھاتے ہیں تھوڑی دیر کھائیں گے پھر رکیں گے پھر کھائیں گے sleep کتنی دیر سویں گے watch ٹی وی دیکھتے ہیں تو کتنی دیر دیکھیں گے تھوڑی دیر دیکھیں گے پھر اس کو رکیں گے اس طرح سے تو یہ dynamic verb ہوتے ہیں static verb جو sucking ہوتے ہیں جیسے love i love her اب love دن رات شام non stop چلتا رہے گا جب تک وہ رکھتا نہیں ہے hate اسی طرح want ہے i want her so آپ یہ non stop کرتے ہیں یا like ہو گیا i like coffee اب یہ non stop ہے دن شام رات ہر وقت liking چلتے رہی تو یہ تو ہو گیا اس کا فرق لیکن یہ have static verb dynamic دونوں ہو سکتا ہے جب یہ dynamic ہو تو وہاں پر having ہوگا جب یہ static ہو تو پھر آپ نے have ہی لگانا ہے اس میں آپ having نہیں کر سکتے ذرا example کو دیکھ لیں آپ جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں he is having a great time یعنی وہ بہت enjoy کر رہا ہے these days آج کل اس کا بڑا زبردست وقت چال رہا ہے تو یہاں پر آپ having کر سکتے ہیں کیونکہ یہ time کتن دیر چلے گا ایک دن دو دن چار دن پھر رکے گا سال چلے گا پھر رکے گا وہ time تو آپ ہر وقت enjoy نہیں کر سکتے ایک اور example دیکھیں she is having a shower وہ نہار ہے اب shower کتن دیر لے سکتا ہے وہ 5 minute 10 minute 20 گھنٹہ لے لے گا لیکن پھر رکے گا پھر کل وہ shower لے گا تو جو action break لے لے کر ہوتا ہے وہاں پر آپ dynamic work کے طور پر having لگا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لگایا اسی طرح having a breakfast وہ ناشتہ کر رہا ہے she is having a breakfast کا مطلب ہے وہ ناشتہ کر کتن دیر کرے گا تھوڑی دیر ہی کرے گا تو وہاں پر آپ having کر سکتے ہیں جہاں پر تھوڑی دیر کا action ہو رہا ہو لیکن static work کے طور پر ذرا غور کریں اگر میں کہتا ہوں he has a friend اس کا ایک دوست ہے تو وہاں پر آپ نے جب آپ اس دوست کو رکھتے ہیں رکھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ he is having a friend غلط ہو جائے گا کیونکہ دوست تھوڑی دیر کے لیے نہیں رکھا جاتا کال رات شام صبح سال مہینہ نون سٹاپ آپ کی دوستی چلتی رہے گی until کہ آپ اس کو finish کرتے ہیں اسی طرح they have a car وہ گاڑی رکھتے ہیں تو یہ صبح شام رات نون سٹاپ ایکشن چلتا رہے گا مہینہ دس دن ایک دن بھی اگر رہے تو نون سٹاپ چلے گا اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے they are having a car یہ غلط ہو جائے گا so جو ایکشن نون سٹاپ اسی طرح she has four kids اس کے چار بچے ہیں ہمیشہ بچے رہیں گے تو اس لیے اس میں has ہی آیا سکتا ہے یا کے لیے بھی آپ having نہیں کر سکتے even آپ پاس mobile ہے یہ cell phone ہے i am having a cell phone کہنا غلط ہے کیونکہ وہ cell phone آپ کے پاس رہے گا لمبی دیر کے لیے so یہ main pointer جو میں نے define کیا ان کا difference یہ بہت critical ہے بہت commonly confuse کرتا ہے میں نے define کیا امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند دیا ہوگا مجھ سے online class اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں number آپ کی screen پر موجود ہے reasonable fee پہ کریں اور course کا آغاز کریں thank you very much